اسلام علیکم بہتر دوستو یوکی ورگر کے ساتھ خوشش آمدید میں ہوں آپ کا دوستہ سی دوستو امید کرتا ہوں گیا آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے جوکی مشین کے شیٹر کی ٹائمنگ کے بارے میں اور اس کی دو طرح کی سیٹنگ کے بارے میں کہ شیٹر کی ٹائمنگ کی وجہ سے جو پرابلم فیس آتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم مکمل تفصیل سے سیکھیں گے کہ شیٹر کی سیٹنگ کو ہم نے کیسے کرنا ہے یا آپ کی مشین ٹاپ کرتی ہے یا سپیڈ میں یا سلو دھاگہ توڑتی ہے اور اکثر بھائیوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم مشین جو ریورس لگانے پر دھاگہ توڑ دیتی ہے تو اس کی آج ہم سیٹنگ کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا اس سے پہلے آپ سے گزار چاہے کہ جو میرا بھائی چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئٹکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس جیسے ہی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہی ہم نے شیٹل آپ کے سامنے یہ دو اس کے سکرو ہے ان کو تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈیلا کر لینا ہے سکروز کو ڈیلا کرنے کے بعد ہم نے اس کے شیٹل کو گھمانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں سکروز کو ڈیلا کر دیا تھوڑا سا شیٹل کوئی بھی ہو چائنہ ہو جپانی ہو اچھے والا ہو کوئی بھی ہو یہ یہاں پہ اس میں جپان شیٹل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہاتھ لگا کے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا جو شیٹل ہے وہ گھومیں ہاتھ سے گھومیں اور فری آگے پیچھے ہو سکے ٹائر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے سکروز کو ڈیلا کرنا ہے اور ڈیلا کرنے کے بعد ہم نے سوئی کو نیچے کر لینا ہے شیٹل کو پکڑ کے اور جب سوئی کو نیچے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے گھز کی ٹائمنگ چیک کرنی ہے یہاں پہ ہم نے ٹانکہ اٹھانا ہوتا ہے سراغ سے بالکل تھوڑا سا اوپر یہاں پہ جو آپ کو نوک نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے یہ دیکھیں یہ نوک ہے سوئی جب نیچے جا کے اوپر کی طرف واپس آتی ہے اس وقت یہ نوک یہاں سے گزرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ اگر آپ کی سوئی پہلے جا رہی ہو آپ وہاں پہ پہلے اس کی ٹانکہ اٹھا دیں وہ آپ کی مشین صحیح کام نہیں کرے گی یہ دیکھیں سوئی اوپر آ رہی ہے اور یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ سکرو کے آگے جو پتری ہے پتری کے ساتھ سوئی ٹکرائے جاتے وقت اگر یہاں پہ ٹکراتی ہے تو پھر بھی آپ کی مشین مسئلہ کرے گی آپ کی ٹائمنگ خراب ہے یہ مین وجہ ہوتی ہے اگر آپ کی ٹائمنگ یہاں پہ اس ہٹ نہیں ہے تو یہ آپ کی مشین کے سوئی یہاں پہ شٹر کے ساتھ لگے گی یہ آپ نے چیک کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس میں تین امم کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہماری سوئی اوپر اٹھ رہی ہے اور شٹر یہاں سے یہ کبر ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ نوک یہاں سے اٹھا رہی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ شٹر کی جو نوک ہے یہ صاف ہونی چاہیے اس کے اوپر ایمبری وغیرہ لگی ہوئی نہ ہو یہ یہاں سے ہم نے یہ ٹانکہ اٹھانا ہے اور یہ ہم نے یہاں سے بھی چیک کر لینا ہے اور اوپر لے کے چلے جانا ہے اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پلے ہوتی ہے شٹر کی نوک اور سوئی کے اندر پلے نہیں ہونی چاہیے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے ہم نے آجتا سے اس کے سکرو کو ٹائٹ کر دینا تھوڑا سا اور پھر ہم نے اس کو چیک کرنا ہے گھما کے کہ یہ اپنی پوزیشن سے آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا پھر دوسرا سکرو ہم نے ٹائٹ کر دینا اور شٹر کی ٹائمنگ یہاں پہ ہو جاتی ہے یہ مین ٹائمنگ ہوتی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی ٹریک نہیں ہوتی کہ اس کو اس نئے طریقے سے کوئی کیا جائے یہ کوئی بھی مشین اس کا اسی طریقے سے شٹر کی ٹائمنگ کی جاتی ہے اور یہی مین چیز ہوتی ہے اگر آپ کی ٹائمنگ یہ سراغ سے تھوڑا سو اوپر شٹر کی نوک جو اٹھاتی ہے یہاں سے یہ ٹانکہ تو آپ کی مشین دھاگہ کبھی بھی نہیں توڑے گی بشرت ہے کہ آپ کی جو پتری ہے یہ شٹر کے اوپر دو سراغوں والی یہ اس کے اوپر یہ اوپر والی پتری ہے یہ اس کے اوپر کٹ اپ گئر آنا لگے ہیں ان سوئیوں کے سوئی لگنے کی وجہ سے یہ آپ نے چیک کر لینا اور نوک خراب نہ ہو موٹی نہ ہو اور خراب نہ ہو تو آپ نے چیک کر لینا ہے اس سے آپ کی مشین کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ کی مشین صحیح ٹانکہ اٹھائے گی دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا دشاکہ کا سپرنگ جو وہ زیادہ ٹائٹ ہے اور اس میں مسئلہ ہے اس کے اوپر اویجنل گاز لگا ہوگا تو اس کے اوپر یہاں پہ کٹ لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کی پوزیشن کو بتاتے ہیں کہ اس کی پوزیشن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ دیکھیں یہاں سے گاز کو اوپر نیچے کرنا ہے تو آپ گاز کا بریکٹ کے اندر یہاں پہ یہ اس کے اندر سے ہم نے اس کے اوپر سے ربڑ اتار رہنی اور اس کے سیدھا سیدھا وہاں پہ راڈ کے اوپر ہمارا لگا ہوتا ہے اس کو ڈھلا کرنے سے گاز اوپر نیچے ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے کی طرف یہ بلاک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سکرو اس کو ہم نے ڈھلا کرنا ہے ڈھلا کرنے کے بعد یہ نیچے ہم جہاں کرنا چاہیے جہاں کی ٹائمنگ جہاں پہ ہے کٹ اوپر ہے یا نیچے ہے یہ آپ نہیں دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے گاز کو اوپر کر کے یہاں پہ کٹ یہ باریک سر نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے نظر آنا چاہیے اگر گاز اوریجنل ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کو پورا لگا لینا ہے اور نیچے شٹل کے نیچے سے سوئی کا ہاف سراغ ہے وہ صرف نظر آنا چاہیے ہاف سراغ سوئی کا جو اندر ہول ہوتا ہے وہ ہاف نظر آنا چاہیے زیادہ نظر نہیں آنا چاہیے نیچے اور نہ ہی اوپر ہو صرف ہاف سراغ نظر ہو تو آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا اور پھر ٹائمی کرنی ہے شٹل کی یہ اس کی مین فسیلٹی ہوتی ہے مین وجہ ہوتی ہے اور پھر اس طرف سے آپ نے چیک کر لینا ہے یہاں سے یہ جب جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ یہاں سے یہ ٹانکہ اٹھائے گی یہ دیکھیں ادھر سے یہ یہاں سے اگر آپ کا گز کی ٹائمنگ پہلے نمبر پہ آپ نے گز کی ٹائمنگ چیک کر لینا ہے اگر پہلے نمبر پہ آپ کے گز کی ٹائمنگ ٹھیک ہے تو آپ کی مشین کبھی بھی خرابی نہیں کرے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہے دس بارہ منٹ کی لیکن آپ کو نولوج انشاءاللہ اچھا ملے گا اس میں یہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی ٹائمنگ کرتے ہیں مشین کی تو آپ کی مشین آپ کو خراب بھی نہیں کرے گی ٹاپ بھی نہیں کرے گی اور دانہ بھی نہیں دے گی جو نیچے ٹانکہ نیچے والا خراب آجاتا ہے سپیڈ میں سلکی داگہ چلائیں تو وہ خراب آتا ہے اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوگا تو آپ نے یہ اس کو چیک کر لینا یہ اچھے سی طریقے سے آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستو کہ اس کے اندر کافی بھائیوں نے کہا ہے کہ یہ کپڑا فولڈ کرنے کے لیے ہیمنگ فوٹ جو ہے یہ صحیح نہیں لگتا یا اس کی فٹنگ نہیں آتی تو اس کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیدھا سیدھا بوٹ اتار لینا پہلے والا اور پھر یہ اس کو ہم نے لگانا ہے اس کو لگانے کا طریقہ کوئی مختلف نہیں ہے صرف ہم نے سوئی کے سراغ سوئی کے سینٹر کو چیک کرنا ہوتا ہے اور سوئی کے سینٹر کو چیک کرنے کے بعد کپڑا لگانے کا اس میں کپڑا فولڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ بعض درزی حضرات کو بعض دوستوں کو نہیں آتا ہے کپڑا کیسے اس میں دیتے ہیں وہ سیمپلی کپڑا لگانے کی طور پر وہ ٹھیک خراب ہو جاتا ہے فولڈ نہیں کرتا ہے بوٹور کہتے ہیں کہ بوٹ خراب ہے یا اس کی ٹیمی خراب ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ کم چند ایک ہوتے ہیں جو ان کا بوٹ خراب ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ٹھیک ہوتے ہیں آپ کی ٹیمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اور یہ ہم نے یہاں پہ یہ سیمپلی لگانا ہے اس کو اور لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہ باریک سا 2.4 لگا رہا ہوں میں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا پیر ہوتا ہے یہ زم کرتے ہیں یہ 3.2 مم کا ہے اس میں کافی سائز ہوتے ہیں 3-4 سائز ہوتے ہیں سب سے باریک 2.4 مم ہے یہ 3.2 مم ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس کا اس کی جانے جاتا ہم چوڑا کرنا چاہئے نہیں ہے اس کے بعد سوئے کو نچے کرنا ہے اس کے سوئے آس پاس لگر نہیں ہے بوٹ کے آگے پچھے نہیں لگ رہی ہے آگے المثال saw آپ نے اسے buٹ کرنا ہے اسے آپ نے کھولنا ہے اس سے بھائیٹ کرنا اس کو سینٹر کرنا ہے سوئے کا سوئے کو نچے کر کے پھول اور پھر بوٹ کا ہلا کے آگے پچھے کرنا ہے دائیں بائیں کرنے کے بعد ہم نے اس کا سینٹر کر لینا ہے تاکہ سویٹ ٹکرائے نہ اور سلائی جو ہے خراب نہ ہو اس کے بعد ہم اس کے یہ داغر دار کے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کی سلائی کیسے آ رہی ہے ہم نے ٹائمنگ بھی کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو ہیمنگ فوٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو حل کر کے دکھاتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ سلائی کیسی نکلتی ہے یہ بوٹ کے اندر سے ہم نے کپڑا داگا اٹھایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیک کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اندر کپڑا لگاتے ہیں کپڑا لگانے کے بعد ہم نے اس کی سلائی نکالیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ اتنا فولڈ کرنا ہے یا اس سے زیادہ فولڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو فولڈ کر کے ہم اس کے اندر لگائیں گے یہ دیکھیں ایک آدھر ٹنگ کا ہاتھ سے ویل کو گھما کے ہم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ کپڑا آگے پچھے نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے اندر اور کپڑے کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو کمانا تھوڑا سا یہ دیکھیں کپڑے کو یہاں سے اوپر تھوڑا سا کھینچنا ہے تاکہ اس کے اندر یہ فولڈ ہو جائے کپڑا فولڈ ہوگا تو یہ کام کرے گا پورا یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہم اس کو چلاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کپڑے کو اس طرف سے ہاتھ بھی رکھنا ہے تاکہ کپڑا زیادہ اس کے اندر نہ چلا جائے اگر زیادہ جائے گا تو زیادہ فولڈ ہو جائے گا یہ کپڑے کو یہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ہم نے رات بھی رکھنا ہے اور دوسری طرف سے کپڑا فولڈ ہوتے ہوئے اس کے اندر بھی دینا ہے بوٹ کے اندر بھی تاکہ وہ اچھے سے اس کا فولڈ کر سکے اگر آپ کپڑا کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی سلائی خراب کر دے گا آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا یہ آپ نے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر انگلی رکھ کے تھوڑا سا آپ نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ یہ فولڈ ہوتا جائے اس کے اندر امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو اگر آپ ویڈیو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی میں ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں نئے نئے طریقے کار اگر آپ کو کسی مسئلہ ہے مشین میں کوئی اور مسئلہ ہے یا اس میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کمینٹ میں اس کا حل بتا دوں گا یا اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ہم نے سلائی نکالی ہے اس کی یہ مکمل طور پر ہم اس کی سلائی نکالیں گے اور اس کے اگر ہم نے کپڑا پورا اچھے طریقے سے فولڈنگ کیا ہوگا اچھے طریقے سے برابر طور پر کپڑا دیا ہوگا تو یہ سلائی ساری برابر ہوگی اگر ہم نے اس میں کپڑا آگے پیچھے اچھے طریقے سے نہیں کیا ہوگا فولڈ تو یہ کپڑے کی ساری حرابی آئے گی کپڑا کہیں پہ ٹانکہ اور کئی پہ یہ دیکھیں ہم نے ایک طرح کا دیا اور صاف ٹانکہ بالکل آیا یہ دیکھیں ایک طرح کا کپڑا لگائیں گے تو ایک طرح سے اس میں لگائیں گے تو آپ کی مشین صحیح ٹانکہ لگائے گی یہ بعض وقت ہمارے ہاتھ کا فرق ہوتا ہے جس سے یہ ٹانکہ صحیح نہیں نکالتا ہے بھوڑا نیکس روڈیو کے لیے میں سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا میں طرف سے سب بھائیوں کا اللہ حافظ